وہ بس مافیا اس کو لے کے چل رہا ہے اور جماعت کی کوتفائی کہا رہا ہے ورکس کو تفائی کہا رہا ہے حلقوں کو انہوں نے اپنا ڈرائنگ روم سمجھ لی ہے ایک دن حنیف عباسی کہتا ہے میں ادھر سیلیکشن لے روں گا اور جو اینس تامر کا کہنگ ڈیٹ ہے بیلیسٹر کو کہتا ہے میں ادھر سیلیکشن لے روں گا اگلے دنوں کو کہتے ہیں مجھے یہ بکان پسند نہیں آئی ہے مجھے یہ بکان پسند آگئی ہے وٹا سٹا کر لیتے ہیں عباسی صاحب یہاں سے اٹھتا ہے یہاں سے اٹھتا ہے یہاں سے اٹھتا ہے یہاں چلے جاتا ہے نہ حلقے کے لوگوں کو پوچھتے ہیں نہ ورکس کو پوچھتے ہیں نہ حلقے کے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کو پوچھتے ہیں تو میری گزارش یہ ہے پارٹی سے کہ خدارہ جماعت کو بچا لیں ہمیں دکھ ہو رہا ہے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہم کرب میں ہیں ہم درد میں ہیں ورکر کرب میں ہیں ورکر درد میں ہیں میاں صاحب ورکر کی آواز سنیں بھئی بی ورکر کی آواز سنیں اس ورکر کی آواز سنیں جو آپ کے ساتھ چھتیز ظلوں میں مارے کھاتا رہا جو آپ کے ساتھ نیر کے پائے جکشنگ ہوئی تھی تو آپ کی گاریوں کے آگے کھڑے ہوتے تھے ان کی آواز سننیں اس جماعت کو ہاؤزنگ سوسائٹی نہ بننے دے جس کے فیصلے ایک ڈائیکٹر لینڈ اپنی مرضی سے کر دیتا ہے جس وقت اس کا دل کرتا ہے کس کا پلوٹ کینسل کر دیتا ہے جس وقت اس کا دل کرتا ہے کس کو پلوٹ کی کس نے معاف کر دیتا ہے مسلمی نواز کو ایک دیموکریٹک سیاسی جماعت رہنے دے یہ دیموکریٹک سیاسی جماعت ہے اس کے ورگرز نے مارے کھائی ہیں پچھلے پچیس سال سے ہم لوگ مارے کھا رہے ہیں خدارہ اس جماعت کو بچا لیں اور دیکھ لیں کہ کون لوگ ہیں میاں صاحب وہ کون لوگ ہیں جو ووٹ کی جگہ نوٹ کو عزت دے رہے ہیں میری پھر اعتماس ہے ہمارا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو خدارہ ووٹ کو عزت دے نوٹ کو عزت نہ دے لیکن جماعت نہ ہو جائے گی آپ نے ان دنوں میں جب یہ معاملہ ہوا ہے پہلے بھی آپ کے ایک بیان سامنے آیا تھا چند قبل جب آپ نے بات کی تھی تو کیا آپ نے کوشش کی تھی کہ قیادت سے کوئی رابطہ کیا جائے شہباز شریف ہے نواز شریف ہے مریم ہے حمزہ کوئی رابطہ آپ نے کرنے کی کوشش کی کیا رکامٹیں تھی میں جس عوضے پہ پارٹی نے مجھے زد دی پارٹی کی امانت ہے کوئی پتہ نہیں اس پیس کانفرنس کے بعد شہد واپس بھی دیتے ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ جس لیول پہ میں بیٹھا ہوں جس جماعت کے اندر بھی اور پارلیمانی سیاست میں بھی تو کیادت کے ساتھ ہار لیول پہ میرا رابطہ موجود ہے آپ موائل فون کے ذریعے آپ ان کو پال کر سکتے ہیں وائس میسل کر سکتے ہیں ووٹس ایپ لے سکتے ہیں وہ سارے گھر میں میں نے کی میں پہلے گزارش کی ہار لیول پہ میں نے کوشش کی کہ کسی لیول پہ آواز سن لی جائے کسی لیول پہ آواز سن لی جائے لیکن میں نے آپ کا موزارش کی کہ رستے پہ دیواریاں سے کھڑی کر دی گئی ہیں برکر اور کیادت کے درمیان دیواریاں سے کھڑی کر دی گئی ہیں نوٹوں کے آہار کھڑے کر دی گئی ہیں جن کو عبور کرنے اس وقت ممکن نہیں گا جو اس وقت ممکن نہیں گا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں لینڈ پہ آفیا کی حوالے سے آپ سمجھتے ہیں آپ کی سیاسی جماعت کو جس کے در آپ نے ایک وقت بزارا ہے اور رپنڈی شہر آپ کو جانتا ہے آپ نے سر کیا وہاں پہ تو کس قدر انہوں نے فسلیٹ کیا ہو گیا آپ نے ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹکٹ لینے کیا ساتھ سے یہ بھی بتا دیجئے چونکہ جو اتنمیر صاحب بھی آپ کے قریبی پرشتہار آپ کے حقل ہیں تو انہوں نے کیا اس کے در کوئی کردار دانی کیا دیکھیں تو چونکہ دنمیر صاحب کی جہاں تک بات ہے ٹکٹ رکھنے میں انہوں تک کردار ہوتا ہے اس کے بجا یہ ہے کہ وہ جو سب سے بڑا جو جس کو آپ ٹائپون کہتے ہیں ٹاپٹی ٹائپون میں آپ روم بھی تو آپ نہیں لے سکے آپ ملک ریاض بھی بات کرتے ہیں میں تو ملک ریاض بھی بات کرتا ہوں سارے بات اس وقت بھی کرتا تھا آپ بھی کرتا ہوں چونکہ دنمیر صاحب کے اس کے ساتھ ویسٹر ٹنٹرسٹ ہے ملک ریاض کے ساتھ اور آج میں نے گزارش کی کہ ایک بہت بڑا ہاتھ چونکہ دنمیر اور عزیف آباسی کا میرے ٹکٹ روپنے میں ہے اس کی وجہ یہ ہے میں نے گزارش کی کہ مجھے سزار بل لے گیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے خلاف بولنے کی تو میں تو یہی کہتا ہوں بھائی کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جس شخص کا ہے آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے اس کو قانون کے دائرے میں کیوں نہیں آتے چار دن پہلے اس کے اکاؤنٹس سیز کرنے کے آرڈر آگے ہیں اس کی پروپٹی سیز کرنے کے آرڈر آگے ہیں اور بہت کچھ ہوئے تو مجھے یہ بتائے کہ وہ جس کا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہے جس کے آپ نے ویزے بھی اپر طالیاں نے کینسل کرتے سارا کچھ کی ہے اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے لیکن یہ آج رات تک ہمارے پاس وقت ہے کیونکہ کل پارٹی ٹکٹ جانے ہیں اور نشانوں کے لیے جانے ہیں تو ہم یہی التماس کریں جماعت سے کہ یہ چند گھنٹے ہیں چوہی صاحب یہ کہ بڑا ماسون سا سوال ہے کہ جوز کو بلکل سیڈ کی اوپر رکھا ہوا ہے اسی طرح بزرگوں کو بھی سیڈ کی اوپر کیا ہوا ہے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چودری نسار کو پھوڑے لائن لگانے کے لیے سرور خان کے ساتھ سیڈ ایجیسمنٹ کی گئی ہے اور سرور خان صاحب ماشاء اللہ وہ جو پرویز بشرف دور ہو یا عمران خان صاحب کا دور ہو تو مسلمی نون اور شریف فیملی کے لیے ان کی الفاظ آج بھی ریکارڈ کے حصہ ہیں کیا سمجھیں میں کیا کہوں جی رات کو جیو نیوز پر ایک پروگرام چل گیا تھا اس پر سرور خان صاحب کی تمام ریکارڈنگز جلیں اور خاجہ آسک صاحب جو کہ ہمارے پارٹی کے سی لیے رانمہ ہیں ان کو یہی سوال کیا گیا اس پر آج آسک صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ بہت بڑی جماعت کے ساتھ زیادتی ہے جماعت کے ساتھ زیادتی ہے کہ غلام سرور خان کے تو بیان دیکھے تھا کسی سے ڈھکے چھپے نہیں میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ غلام سرور خان ظاہری بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پھر وہ لینڈ مافیا اس کے بھی ایک بہت بڑی ہاؤنگ سوائیٹی کا سکینل آپ نے دیکھا آج ہی کھاس جو سامنے آیا تھا آج وہ بھی جیت گیا آج وہ جو اروپے کی زبائیاں پیش گیا تھا عمران خان کے طور میں ہیلتھ فنسٹر آمیر پیانی وہ بھی جیت گیا آج وہ بھی آئی پیٹی میں آکے کمون لیک کے ٹکٹے لے رہے تو کہہ رہے ہیں کہ مقصد نیجے میں اسی میں تو آ جایا ہوں اسی میں تو آیا ہوں دل پر بچتا ہو کے آیا ہوں کہ خودارہ یہ نوٹوں کے جو پہاڑ ہیں اس طرف جھانکے آپ کا ورکر روح ہے سیسر کا ہے سرقاہ صاحب میں نے ایک سوال ہے سرقاہ صاحب میں نے ایک سوال ہے سرقاہ صاحب میں نے ایک سوال ہے سرقاہ صاحب آپ نے جیسے ابھی کہا کہ گوٹ کی جگہ نوٹ کو عذر دی جا رہی ہے یہ بات بھی آپ نے کی اس سوال کے دو جزے میں مختصر آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے آج کھل کے باگ کی قیادت کو بھی بتایا کہ پارٹی کے اوپر ظلم نہ کریں کچھ لوگ ایسر کریں ایک تو بتائیے گا کہ ان لوگوں کے نام لینا چاہیں گے جن کو نوٹ کی بنیاد پر ٹکٹ دے گئے دوسرا یہ بتائیے گا اگر آج ٹکٹ آپ کو نہیں دیا جاتا آپ نے تو کھل کے بتایا تو کیا آپ پارٹی کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں مزید جاری رہیں گی یا راہیں جدا ہو جائیں گی یا کھل کے بتائیے گا میں نے کھل لکھا کہ میں نے جماعت کے لیے پچیس سال قربانیاں نہیں ہیں مارک آئی ہیں پچیس سال تو پچیس سال کی قربت اور دوستی اور تعلق کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے آپ اپنا دکھ دار پہلے گھر کے اندر بیان کرتے ہیں پھر قاندان برافر بیان کرتے ہیں پھر دوستی آتا جاتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جماعت بچ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جماعت اساتھ اندرتےGینے جاری دیں گی بہت ہو چالوں کی جماعت پچ چاہتے کیونکہ آج میں گول رہا ہوں کل گجر خان سے بولے گا پرسو ٹک سے بولے گا اس کے حالے دن جین کرنے سے بولے گا اس کے حالے دن گجرالا سے بولے گا اس کے حالے دن لاہور سے بولے گا لاہور میں بھی میں آپ کو آج بتا کے جا رہا ہوں میں بециوٹ ٹائ assume آج میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور میں بھی ہاؤزگ سوسائٹیز والوں کو ٹکٹ دے دیئے گئے ہیں اور ورکرز جو تین تین دفعہ کے ایم پی ایس اور ایم ایس ہیں ان کو اٹھا کے پائی پرنک دیا گئے ہیں ان پر دروازے بھر کر دیئے ہیں سر کسی ایک ٹکٹ کا نام لے لیجیے پیز جو آپ کیا رہے ہیں بھائی جنرل آپ کو گھتا رہوں پی پی داس پی پی یارہ وہ میں آپ کو گھتا رہوں کہ آپ ان کا دیکھ میں آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کی پارٹی لیڈر نے یہ بات کہی ہے کہ ہم سارے پارٹی ورکرز کو جن کو ٹکٹ نہیں ملی ان کو اکومنڈیٹ کریں گی تو آپ کو اپنے لوڈٹیو پر اعتماد رہی ہیں انہوں نے یہ بات سب کے سامنے کیا دیکھیں مجھے بتائیں بازہ کے ساتھ کیا یہ میں نے جس تک پہلے کہا کہ یہ کوئی ہاؤزنگ کا علمی ہے کہ یہ والا پارٹ چھوڑ دو کارنر چھوڑ دو نام کارنر لے لو فرنٹ فیسنگ چھوڑ دو مسجد کے ساتھ پارٹ چھوڑ دو کمرشیم پارٹ لے لو یہ کوئی ہاؤزنگ کا علمی ہے ہمارے حلقوں میں ہماری محنت ہے میں دو دفعہ ایم ٹی اے رہا ہوں تیسری دفعہ کا ٹکٹ ہولڈر ہوں ہمارے حلقوں کی عوام کارنر لیتے ہیں مجھے تو آئی اوازر آپ بنا دیں گے سپیکشنل سیٹ پر میں پبلک کا بندہ ہوں میں پبلک کا پبلک پولیٹکس کرنے والا ہوں انام زفر صاحب اپنے پولیٹکس کرنے والا ہے یہ پبلک پولیٹکس یہ اپنی بیوٹنگ کون سے کچھئے پہنے ہیں آپ ان کو کہیں کہ اچھے میں نہیں چھوڑ دے اپنے حلقے کتی عوام کو چھوڑ دے آپ کو ہم جا کے تو جو آپ کا ہے وہاں پہ آپ کو پلٹیکل ایجنٹ دار دے دی آپ دس لاکھ کا مہینہ کمانے شروع ہو جائیں ہم نے کمائی کرنے کے لیے تو ہم تو مہیند کرنے اپنے حلقے کے عوام کے لیے میں جب پہلی دفعہ ایج پی ایج بنا میرے حلقے میں کوئی کالیج نہیں تھا آج الحمدللہ میرے حلقے میں تین گرڈز ڈی پی کالیج ہیں تین موڈز ڈی پی کالیج ہیں آج میرے حلقے کی سڑکے جو میں بنا کے گیا ہوں جو سیوری ایجائنے میں بچھا کے گیا ہوں اس وقت میرا حلقہ میں یہ بھی بتا دوں آج وہ پی پی سکس ہوتا تھا آج وہ پی پی اٹھارہ جہاں سے نام زفر صاحب پھوٹ کینٹیٹ ہے پی پی او میس جہاں سے میں کینٹیٹ ہوں پی پی یارہ فیصل بی جو ملک صاحب جہاں سے جنہوں نے درخواہ کیا اور وہ بھی مافیا کو دے گیا گیا ٹکٹ پی پی دس یہ چار سبائی حلقے اور یہ جو گیا ہے اس طرف پی پی بارہ میں ٹیکس لابل سائٹے پانچ سبائی حلقے بنے اس طرح میرے حلقے سے تین کون ہی حلقے بنے ہیں میرے حلقے میں اینے ستامن اینے 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 اور اینے چوفن مجھے یہ بتائیں کہ اگر جمعہ کے اندر اپنی بڑی کھنچہ تانی شروع ہو جائے گی تو جو جو لوگ ہمارے ساتھ پچھ کے بیس پچیس تیس ساتھ سے چل رہے ہیں ان کی دل ازاری نہیں ہوگی ہمیں آف تک پینڈنگ رہے ہیں کارشان تک پینڈنگ رہے ہیں سباہ صاحب اس میں کوئی شکل ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے لیے جوانی اٹھا ہی ان کو دیا میاں صاحب جب یہاں موجود نہیں تھے ان کے خاندان کا کوئی فرمی تھا کنسوم نواز صاحبہ تھی آپ سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کیا آج پر کی جو سیاست ہے میاں صاحب کی چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساڑھی گل ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ساڑھی گل ہوگی ہے ساڑھی گل ہوگی ہے ہماری بات ہوگی ہے تو کیا اس وجہ سے ان کو ورکر کی اب شاید ضرورت نہیں رہی آپ کے پنڈی میں آپ کے دوسرے پلی جیسے شکیل آوان مرزا منصور بی شیخ حرسلان ہے ان کو بھی اگمور کیا تو کیا میاں صاحب کی پروریٹیز ورکر کے حوالے سے ان کو ضرورت نہیں رہی چونکہ ان کا نیریٹیب یہ ہے کہ ان کی گل ہوگی ہے تو وہ کمفرٹیب ہے میں یہ گزارش کرنا تھا کہ خدارہ خدارہ برکر کی آواز سنے جو نارہ لگایا تھا بوٹ کو عزت دے اس نارے کو اس نظریہ کو چلنے دے پارٹی نظریہ کو فوکیت دے نظریہ ضرورت کو فوکیت نہ دے خدارہ جی شکریہ شکریہ شکریہ